اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عرب کی اس شہزادی کے بارے میں بتائیں گے جو گھوڑے پالنے کا شوق رکھتی ہیں یہ کہانی ایک ایسی عرب شہزادی کی ہے جو آج بھی قدیم روایات کو برقرار رکھے ہوئے گھوڑے پالنے کی شوقین ہیں کہا جاتا ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں اس کا اندازہ دبائی کے حکمران کی بیٹی شیخہ مہرک کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے یہ شہزادی گھوڑوں سے جنون کی حد تک پیار کرتی ہے اس ویڈیو میں ہم شیخہ مہرا کی زندگی کے مختلف حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں پرنسس شیخہ مہرا دبائی کے شاہی خاندان کی سب سے خوبصورت شہزادی ہیں شہزادی میرا کی زندگی حقیقت میں شہزادیوں جیسی ہے موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والی شیخہ مہرا کا سب سے بڑا شوق دنیا کے مہنگے اور خوبصورت گھوڑے پالنا ہے گھوڑوں سے ان کا رشتہ بچپن سے چڑا ہے اس لیے وہ گھوڑوں سے جنون کی حد تک پیار کرتی ہیں اس کا اندازہ ان کے پاس دنیا کے سب سے مہنگے گھوڑے دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے اس شہزادی کی زندگی میں کچھ ہو نہ ہو دنیا کے مہنگے اور نایاب گھوڑے ضرور ہیں وہ زیادہ تر وقت ان گھوڑوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہیں شہزادی کی ملکیت میں ایسے گھوڑے ہیں جو دنیا کے سب سے مہنگے اور نایاب سمجھے جاتے ہیں وہ خود سے زیادہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں گھوڑ سواری ان کا پسندیدہ شوق ہے شہزادی میرہ کے ایک گھوڑے کی قیمت تین بلین ڈالر سے زیادہ بتائی جاتی ہے وہ اکثر دبائی میں منقض ہونے والے گھوڑ سواری کے مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں لوگ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں رکھتے ہیں لیکن شہزادی میرہ نے قیمتی گھوڑے پال کر یہ روایت بھی بدل دی شہزادی میرہ کے پاس اس وقت دنیا کے عالی قسم کے گیارہ گھوڑے موجود ہیں وہ گھوڑوں کی دیکھ پال پر سالانہ چار بلین ڈالر سے زیادہ خرچ کرتی ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادی گھوڑ سواری کی کتنی شوقین ہیں یہی وجہ ہے کہ عالمی میڈیا پر ان گھوڑوں کے چرچے عام ہونے لگے ہیں بات اگر شہزادی کے شوق کی چھڑ گئی تو سن لیجئے کہ شیخہ میرہ سویمنگ کی بھی کافی شوقین ہیں انہوں نے اپنے گھر میں ایک انتہائی خوبصورت وارٹر پول بنا رکھا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں شہزادی کو سویمنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے فرنسس میرہ اور دنیا کے شہزادوں کی طرح کچھ زیادہ ہی شہ خرچ ہیں جس کی ایک جلک ان کی ذاتی کاروں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے دنیا کی کون سی ایسی لگزری کار ہے جو شہزادی کے پاس نہ ہو دنیا کی خوبصورت ترین کاریں شہزادی کے محل کی زینت ہیں ان کی ذاتی ملکیت میں دنیا کی مہنگی اور نایاب ترین کاریں ہیں شہزادی میرہ، میکرن ایف ون، فراری، بکارٹی، ویرون اور لیمرگینی ڈرائیو کرنا پسند کرتی ہیں لوگ جتنے پیسے کار خریدنے پر خرچ کرتے ہیں پرنسز میرہ اتنی رکم تو اپنی کاروں کو اپگریٹ کرنے پر لگا دیتی ہیں اس کے علاوہ اگر دنیا کے مہنگی ترین جانوروں کی بات کی جائے تو شہزادی میرہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں شاہی خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کی محبت بھی کچھ انوکی ہوتی ہے شہزادی میرہ انسانوں سے کم اور جانوروں سے زیادہ محبت کرتی ہیں عام پالتو جانوروں سے لے کر خونکوار جانوروں تک سے شہزادی کی محبت دیکھی جا سکتی ہے ان کے پاس دنیا کے انتہائی خوبصورت اور مہنگی ترین جانور ہیں تاہم شہزادی کو دنیا کے نایاب کتے پالنے کا بہت شوق ہے شہزادی خود اپنے کتوں کی دیکھ پال کرتی ہیں چند دن قبل ان کی شیروں کے ساتھ وائرل ہونے والی تصویر نے سوشل میڈیا پر تیل کا مچا دیا جہاں شہزادی کو دنیا کے نایاب اور پالتو شیروں کے ساتھ دیکھا گیا کہا جاتا ہے کہ یہ شیر شہزادی کو خصوصی طور پر توفے میں دیئے گئے تھے شہزادی شیخہ مہرہ کھانے پینے کی کچھ زیادہ شوقین نہیں لیکن جنگ فوٹ ان کی پسندیدہ خوراک ہے اس کے علاوہ دنیا کے مہنگے ترین برانٹ پیننا شہزادی کا شوق کا حصہ ہے اور دنیا میں انہیں برانٹ کی دلدادہ ہونے کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے وہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین گھر میں رہتی ہیں جسے ایک ہاؤس آف خلیفہ کہا جاتا ہے دنیا کے اس مہنگے ترین محل میں ایسی پرسکون اسائشیں ہیں جو کسی جنت جیسے محول کا نقشہ پیش کرتی ہیں اینٹو سے بنے اس محل میں ہر چیز کو گولڈ اور ڈیمنٹ سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس محل کے بیڈ روم سے لے کر واش روم تک ہر چیز پر سونے کی پرد چڑھائی گئی ہے جو شاید اس شائع خاندان کی زندگی کا مو بولتا ثبوت ہے دنیا کے اس مہنگے ترین گھر میں کسی اور سیارے جیسا محول دیکھنے کو ملتا ہے شہزادی میرہ 26 فروری 1994 میں دبئی میں پیدا ہوئی ان کا پورا نام شیخہ میرہ بن محمد بن راشد المختوم ہے لیکن عرب دنیا میں وہ شیخہ میرہ کے نام سے ہی جانی جاتی ہیں شائع خاندان کے بچوں میں وہ 16 نمبر پر ہیں اور وہ عرب دنیا کی معروف خاتون شیخہ خلیفہ بن حمدان کی بیٹی ہیں جبکہ ان کے والد محمد بن راشد المختوم دنیا کی امیر ترین شخصیت مانے جاتے ہیں اس کی وجہ ان کے چار اشاریہ پانچ پلین ڈالرز کے اساسے ہیں اسی طرح شہزادی میرہ دنیا کی امیر ترین شہزادی کہلاتی ہیں ان کے ذاتی اساسے بیٹ عرب ڈالرز سے زائد کے ہیں شہزادی میرہ کی شاخرشیوں کے قصے تو آپ نے سن لیے لیکن وہ متعدہ عرب امارات اور پوری دنیا میں سماجی کاموں کی وجہ سے ہر دل عزیز سمجھی جاتی ہیں شہزادی اپنے ذاتی خرش سے دنیا کی خیراتی تنظیموں کو چندہ فرام کرتی ہیں شہزادی تعلیم کے میدان میں بھی کئی کارنامے سرانجام دے چکی ہیں اپسفورڈ کالیج آف لنڈن سے تعلیم حاصل کرنے والی شہزادی میرہ نے دبئی کو ترقی آفتہ بنانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی انہوں نے اپنی پوری توجہ اپنے والد کے ساتھ مل کر دبئی کو ترقی آفتہ بنانے میں لگائی آئی دنیا بھر میں دبئی کی ترقی کو جاننے والے شیخہ میرہ کو بھی خوب جانتے ہیں وہ متعدہ عرب امارات کی نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہیں اور عوام کے مسائل حل کرنے میں شہزادی میرہ اپنے والد کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں وہ اب تک شاہی خاندان کے فنڈ سے لڑکیوں کے کئی اسکول چلانے میں کامیاب ہو چکی ہیں شہزادی میرہ متعدہ عرب امارات میں اپنے غصے کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہیں شاہی خاندان کے اندر سے اٹھنے والی کسی بھی آواز کا جواب دینا وہ اپنا اولین فرض سمجھتی ہیں ان کے مغربی لباس پر تنقید کرنے والے بھی ان کی غصیلی تربیت سے نہیں بڑھ سکتے روائل میلٹری سکول سے فوجی تربیت حاصل کرنے والی شہزادی میرہ شاہی خاندان کی سب سے ایکٹیو خاتون سمجھی جاتی ہیں اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو شہزادی کے فالورز کی کوئی کمی نہیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ان کے فالورز کی تعداد ایک اشاریہ چار میلین ہے شہزادی اپنے معمول کی تصاویر اکثر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتی ہیں جنہیں ان کے فالورز نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ ان پر دلچسپ تفسرے بھی کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں پیارے دوستو کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے تیہ دل سے بہت بہت شکریہ